نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالڈا اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے ٹاپ فائیو ایجنڈا کی پہلا ایجنڈا بنگال میں کیساریہ سے کیا ممتہ لال ہے؟ کیونکہ جس طرح سے پششم بنگال میں ہنسہ ہو رہی ہے خاص طور سے بی جے پی کے کارے کرتاؤں کے ساتھ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کہیں یہ ممتہ بنر جی کی ہار کی بوخلا ہٹ تو نہیں ہے آج کا دوسرا ایجنڈا پششم بنگال میں آج گرجیں گے موڈی اور کل ہوئی ہنسہ کا وہ جواب دے سکتے ہیں اپنی ریلی میں اپنے بھاشن کے ذریعے آج کا تیسرا ایجنڈا موڈی یوگی کے گڑھ میں آج پریانکہ چیلنج دینے والی ہے پریانکہ گاندی وادرا واران اسی میں آج روڈ شو کریں گی چناؤ پرشار کریں گی آج کا چوتھا ایجنڈا کاشی کو سندیش گنگا پتر کو جنہ دیش پی ایم موڈی نے ووڈنگ سے پہلے واران اسی کو ویڈیو سندیش بھیجا ہے ووڈنگ کی اپیل کی ہے اور آج کا پانچوہ ایجنڈا موڈی سے نہیں منی سے ڈرتے ہیں راہ ہوئے پورے چناؤں میں شرانت رہنے کے بعد منی شنکر ایئر نے آخر کار پھر سے پی ایم موڈی کو نیچ کہہ دیا ہے کیا ایک بار پھر سے کانگریس پارٹی کو اس کا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا یہ دیکھنا ہوگا ساتھوے چرانے بنگال میں بی جے پی ادیقش عمد شاہ کے روڈ شو میں ہنسا کے بعد بی جے پی اور ترنمول کانگریس میں ٹکراو پڑ گیا کل کی ہنسا کے خلاف بی جے پی آج دلی میں جنتر منتر پر پردرشن کرنے والی ہے تو وہیں ممتاب انرجی بھی آج کولکاتا میں شانتی ریلی نکھا لیں گے بی جے پی ادیقش نے خود ممتاب پر ہار کے ڈر سے ہنسا کا آروف لگایا ہے ممتاب انرجی نے ہنسا کے لیے بی جے پی کو ذمہ دار بتایا ممتاب نے آروف لگایا ہے کہ بی جے پی نے یوپی اور راجستان سے گنڈا تطموں کو کولکاتا بلا رکھا ہے بی جے پی نے بنگال میں لگاتار ہنسا پر چناوائیوک سے ناراضگی بھیجت آئی بنگال میں ممتاب انرجی کی زمین کیا ڈول چکی ہے کولکاتا میں امیش شہ پر ٹی ایم سی کا حملہ بنگال میں انیس مئی کو کیا سب سے خونی چنا ہوگا کولکتا میں بی جے پی ادھرش امیش شہ کے روڈ شو میں کل کے گزر کے بعد بنگال میں انتیم دور کے چناو میں سب سے بڑا خونی ٹکراہ ہونے کا اندیشہ پڑ گیا کہ امیش شہ کا سات کلومیٹر کا روڈ شو تیہ وقت پر شروع ہوا روڈ شو کے کلکتا یونیورسٹی پہنچنے تک سب کچھ ٹھیک تھا اچانک کالیج ہاؤسٹل سے روڈ شو پر پتھر پھیک کے جانے لگے اس کے بعد دونوں پارٹیوں کے سمرتھک گدھم گدھا ہو گئے پتھر پھیکنے والے ٹی ایم سی چھادر پرشت کے صدد سے بتائے جا رہے ہیں انہوں نے امیش شہ کو کالی جھنڈے دکھانے کی بھی کوشش کی پتھراؤ اور مار پیٹ میں کئی بیجے پی کارکرتہ کھائل ہوئے پولیس کو حالات کابو کرنے کے لیے لاتھی چارج کرنا پڑا بیجے پی ادھرش امیش شاہ نے اسے سون یوجیت حملہ بتاتے ہوئے سیدھے محمتہ برنجی کو کھیرا شاہ نے آروپ لگایا کہ ہار کی ڈڑ سے محمتہ خود ہنسہ کرا رہی ہیں بیجے پی نے ترند چناؤ آیوک کو بھی شکایت کی پارٹی نے اسے سیدھے امیش شاہ پر حملہ بتایا پارٹی نیتاؤں نے بنگال میں لگاتا ہنسہ کو لے کر چناؤ آیوک کو ایک طرح سے سست موک درشک بھی بتایا بیجے پی نے کہا کہ بنگال میں گینگسٹر سرکار چلا رہے ہیں بیجے پی کے تابر توڑ حملوں کے بعد ممتہ بننجی بھی ویدیہ ساگر کولیج جا پہنچی ممتہ نے بیجے پی پر یوپی راجستان سے بھاڑے کے گنڈے بلا کر بنگال کا محول خراب کرنے کا آروپ لگایا ممتہ کے حملوں پر جواب دینے کی باری آج پی ایم موڈی کی ہے بڑھتے ٹکراؤں سے صاف ہیں کہ بنگال کے انتین دور کے چناؤں میں ہنسہ روکنا اور بڑی چناؤتی ہوگی ویرو رپورٹ جی میڈیا اور بڑی خبر یہ ہے کہ امید شاہ کے روڈ شو پر حملے کا آروپ جھیل رہی ممتہ بننجی نے بنگال میں آخری دور کی ووٹنگ میں بنگالی اسمیتہ کا چناوی دعو کھلا ہے ممتہ نے ایشبر چندر ویدیہ ساگر کی مورتی ٹوٹنے کا امدہ بناتے ہوئے اپنے ٹوٹر پروفائل پر ویدیہ ساگر کا فوٹو لگا دیا چنمول کے کئی نیتاؤں نے بھی ٹوٹر پر ویدیہ ساگر کا فوٹو لگا لیا کل امید شاہ کے روڈ شو کے دوران کولکاتا کے ویدیہ ساگر کالج میں ایشبر چند ویدیہ ساگر کی مورتی ٹوٹ گئی تھی ممتہ نے اس کا آروپ بی جے پی پر لگایا ایشبر چندر ویدیہ ساگر کی گنتی دیش کے مہان سماد صدھارکوں میں ہوتی ہے ممتہ کی شانتی ریلی بھی آج ویدیہ ساگر کالج سے شروع ہوگی بی جے پی ادیقش امید شاہ کا کہنا ہے کہ بنگال میں ممتہ راج کو ہٹا کر لوگ تندر کو واپس زندہ کرنا ہی سب سے بڑا مددہ ہے امید شاہ سے زی نیوز نے خاص بات چیت کی آپ لوگ بنگال میں جو چھ دفعہ الیکشن ہو گئے ہیں پالس فیل کر رہے ہیں ممتہ بنیٹ جی کا وان اپ دا مین ایلیگیشن ہے بی جے پی اس بار کوئی بنگال میں یا کہ پورا دیش میں کوئی مددے پہ بھوٹ نہیں لڑ رہا ہے بی جے پی آرمی کو یوز کر رہا ہے بی جے پی جھوٹے نیشنلزم کے بادے چھرا رہے ہیں بی جے پی کوئی مین ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے لوگ تندر کا ریشٹور کرنا یہی بنگال کا مین ایشو ہے بنگال کا وکاس روکا تھما ہے وکاس در گھرتی جا رہی ہیں سارے کار کھانے بند ہو گئے ہیں ٹوسی وکاس در بھی نیچے آ رہا ہے کچھ پرکار کا ساسن چل رہا ہے ممتہ جی جرہا جواب تو دے دیش دیکھ کر آئیے میں بنگال کی جنتہ کو کہنا چاہتا ہوں پورا دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا پہلے کومنیسٹ اور بعد میں ممتہ بینر جی یہ دونوں کے ساسن کے اندر بنگال کنگال ہو گیا ہے اور بنگال کو پھر سے سونار بنگلا بنانا ہے تو کیول اور کیول نریندر موڈی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی ہی بنا سکتے اور آج بنگال میں پی ایم موڈی کی دو ریلیاں ہونے والی ہیں یو پی کے سی ایم یوگی عادت تینات بھی بنگال میں تین ریلیاں کریں گے پی ایم موڈی کے حسنباد اور ڈائیمند ہاربر میں ریلی ہے تو وہیں یو پی کے سی ایم یوگی عادت تینات کی پرشن بنگال میں تین ریلیاں ہیں پہلی ریلی ہاورہ میں باقی دو ریلی اتر کھولکاتا دکشن پرشن کھولکاتا میں ہونے والی ہیں انیس میں کو لوگ صبح چناب کے آخری راؤنڈ کی ووٹنگ ہے اس چرن میں سب کی نگاہیں یو پی کے پوربانچل کی تیرہ سیٹوں پر ہیں ان تیرہ سیٹوں کو سادریں کے لیے سب ہی جھٹے ہوئے ہیں آج پریانکہ گاندھی واران اسی میں روڈ شو کریں گے بی ایچ یو گیٹ سے کاشی وشونات مندر تک یہ روڈ شو ہوگا کاشی وشونات مندر اور کال بھیرف کے وہ درشن کریں گی لیکن اس سے پہلے پی ایم موڈی نے ویڈیو سندیش کے ذریعے کاشی سے ایک بھاونات مک اپیل کی ووٹنگ سے پہلے کاشی کو سندیش گنگا پتر کو چناتیش موڈی یوگی کے گڑھ میں سونیا کی بیٹی کا چیلنج دوہزار سترہ کے فارمولے سے پروانچل سادھیں گے موڈی کاشی میں کانگریس میں پران پھوکنے کا بریانکہ پران لوگ سبہ چناؤں کی آخری لڑائی چار دن بعد یعنی انیس مائی کو ہوگی انسٹھ سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی لیکن جس سیٹ پر اب سب کی نظر ہے وہ ہے واران اسی کاشی کے رڑ میں سب سے بڑے یودھا ہے خود پردھان منتری موڈ ویسے تو کاشی کی جنگ میں کون جیتے گا اس پر کسی کو شک نہیں ہے لیکن اس یدھو کو دلچسپ بنانے کے لیے خود پریانکہ گاندھی وادرہ میدان میں کود رہی ہیں شام پانچ بجے بیچو گیٹ سے بابا وشعونات مندر تک روڑشو شروع کریں گی بیچو گیٹ پر مدر موہن مالویے کی پرتیمہ پر مالیارپن کریں گی بابا وشعونات مندر کے درشن کریں گی پریانکہ کال بھہرو مندر کے بھی درشن کریں گی ویسے تو واران اسی میں کانگریس امیدوار اجے رائے کے لیے پریانکہ ووٹ مانگیں گی لیکن ان کا اصل مقصد کاشی سے پروانچل کو سندیش دینے کی ہے آخری چرن میں واران اسی گورکپور سہیت یوپی کی تیرہ سیٹے پروانچل کی ہی ہیں دوہزار چودہ میں سبھی تیرہ سیٹے بیجے پی جیتنے میں کامیاب رہی تھی اس لئے ساتھوے اور آخری چرن میں پروانچل کی تیرہ سیٹے اوپر بیجے پی کے لیے کرشمہ دھورانے کی چنوٹی بھی ہے اس لئے پی ایم موڈی انیس مہیں کو مددان سے ایک دن پہلے واران اسی چاہ سکتے ہیں واران اسی میں ووٹنگ سے پہلے پردھانمتری نریندر موڈی نے کاشی کی جنتہ کو سندیش دیا پی ایم نے واران اسی کے لوگوں سے پڑھ چڑھ کر ووٹ کرنے کی اپیل کی اب دیکھنا ہے کہ کاشی کے واسی پی ایم موڈی کے سندیش کے بعد کیا واقعی مددان کا نیا ریکارڈ بنائیں گے بیرو ریپورٹ زی میڈیا ایک چھوڑے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری جب بات کاشی کی ہوتی ہے تو پردھان منتری موڈی کے لیے یہ بات خاص ہو جاتی ہے بی ایم موڈی نے اپنے لوگ صبح شیطر واران اسی کے لیے قویتہ لکھی ہے کاشی کے لوگوں کو دیئے اپنے سندیش میں پی ایم موڈی نے کاشی کو دیش کا وکاس موڈل بتایا پی ایم کے طور پر نریندر موڈی پھر سے کاشی سے جیت کا آشرباد مانگ رہے ہیں دوہزار چودھا میں گجرات کے سی ایم واران اسی سے لوگ صبح چونہو لڑنے آئے اور دیش کے پی ایم بن گئے اور اب پی ایم کے طور پر نریندر موڈی پھر سے کاشی سے جیت کا آشرباد مانگ رہے ہیں دیش کے ادھیاتمیک اور سانسکریتک نگری کاشی نے پی ایم موڈی کو کبھی بھی بنا دیا ہے پراتن پونیت پریمل کاشی اڑیگ اپرتیم اویرل کاشی نیرنتر نیرونگ نیرمل کاشی وششتر وکسیت ویمل کاشی پی ایم نریندر موڈی کی اس کبھیتہ میں ہی کاشی کی وکاس موڈل کا سار چھپا ہے پی ایم موڈی نے کاشی واسیاں کو دیا اپنے سندیش میں بابا وشونات کی نگری میں ہوئے ویکاس کو دیش کے لیے ایک موڈل بتایا ہے جس کاشی پر بابا وشونات موہیت ہو اسے کسی کی کیا عوشتہ ہے پر میرا جیون کاشی اور کاشی واسیوں کے کچھ کام آ سکا اس کا مجھے سنتوش ہے نامنگن کے دوران کاشی میں انہی بھیڑ اور لوگوں کے سمرتن سے بھی پی ایم موڈی گد گد نظر آئے پی ایم نے کہا کاشی میں ان کو چناؤ کاشی کے واسی ہی لڑ رہے ہیں کاشی کی سڑکوں سے لے کر ریلوے سٹیشن تک اسپتالوں سے لے کر گنگا گھاٹوں تک پی ایم کے سنسدی اکشتر ہونے کا اثر پچھلے پانچ سالوں میں نظر آیا ہے کاشی کو پی ایم موڈی نہ بدلا تو کاشی نے بھی پی ایم موڈی کو کبھی بنا دیا بیورو ریپورٹ زی میڈیا جب بات کاشی کی ہوتی ہے تو پی ایم موڈی کا الگ ہی انداز نظر آتا ہے کاشی پی ایم موڈی کے لیے بہت خاص ہے اور اپنے لوگ سبحہ شیطر کے لیے کس طرح سے پردان منتری پرشار کرتے رہے ہیں ان سے بھاوناتما کا اپیل کرتے رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو دکھایا 2019 کے چناف کے فائنل راؤنڈ سے ٹھیک پہلے کانگریس نیتہ منی شنکر ایر کی بات کرتے ہیں جن کی انٹری ہو گئی ایر کا ایک لیکھ آیا ہے جس میں انہوں نے 2017 میں پی ایم موڈی کے بارے میں دیئے گئے نیچ قسم کا آدمی والے بیان کو سہی ٹھہر آیا ہے کانگریس نے ایر کے بیان سے کنارہ کر لیا پی ایم نے منی شنکر پر راحل گاندی کی کارروائی کو ناٹک بتایا ہے یار اکریں بس پھوڑی دیر کے لیے فوراں حاضر ہوں